اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں آج کا جو ہمارا عمل اور مزیفہ ہے یہ سعیدے کی طاقت اور اللہ کے ذکر کا ہے میرے اللہ کا ذکر کیا ہے یہ ایک دعا ہے اعوذ باللہ من شیطان و اچھیم بسم اللہ الرحمن و احیم یا حیو یا قیوم برحمتی کا استاغیز اے زندہ قائم و چابید میری مدد فرما میرے عزیزوں بہت ساری ایسی دعائیں ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن پر فرشتوں کا پہرا ہوتا ہے جب بھی کوئی انہیں پڑتا ہے تو اللہ کی مدد اللہ کی رحمت فوری آتی ہے تو یہ آج والا عمل بھی ہمارا اسی مقصد کے لیے ہے کہ اگر کوئی بہت زیادہ کسی مسئیبت میں کرفتار ہے بہت زیادہ مشکل میں پھنسا ہوا ہے جب کوئی راستہ بھی نظر نہ آئے اور ہر در بند ہو چکا ہو تو یہ پڑھئے گا پھر دیکھئے گا میرے اللہ کی رحمت اور میرے اللہ کی مدد کس طرح آتی ہے اور آپ کو ان مصیبتوں پریشانیوں سے کیسے نکالتی ہے بلکہ یہ بوری دنیا یہ واقعہ جانتی ہے اور بدر کی تاریخ اس چیز پہ غوا ہے کس طرح مسلمانوں کے پاس دو گھوڑے تھے جنگے بدر میں بلکہ ایک روایت میں تو صرف ایک کھوڑا تھا اور چھے زرہے تھی اور صرف آٹھ تلواریں تھی اور جن کے پاس تلواریں نہیں تھی انہوں نے کھجوروں کے ڈھنڈے توڑ لیے تھے اور ہواوں میں لہرانیں شروع کر دیئے جب یہ ملکوتی کافلہ مدینے سے باہر نکر رہا تھا تو دکانوں پہ یہودی اور حسائی بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا مسلمانوں کس پل پوتے پر تم جا رہے ہو کس بروسے پہ جا رہے ہو کون سا آسرہ ہے تمہارا حلات و حرب و ضرب تو تمہارے پاس موجود نہیں یعنی یعنی جنگ لڑنے کے لیے اسلا وغیرہ تو ہے نہیں اور تم اتنی بڑی کوت سے ٹکرانے جا رہے ہو جو کیل کانٹر اصلے سے حلات و حرب و ضرب سے لیس ہے مالا مال ہے تو تم کیسے ان کا مقابلہ کر سکو گے کس بل پوتے پر چار رہے ہو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کملی اوڑے ساتھ ساتھ چل رہے تھے تو صحابہ نے اشارہ کر کے فرمایا نہ تیروں تیگ پہ تکیہ نہ خنجے پر نہ بالے پر بروسہ ہے تو یہ سادی سی کالی کملی والے پر سبحان اللہ اوپر اللہ اور نیچے اللہ کا حبیب اب اس محول میں جبکہ کفار پورا لاؤ لشکر لے کر آئے اور ابو جہل نے کہا اعلان کر دو ہمارے پاس عزہ ہے تمہارے پاس عزہ نہیں ہمارے پاس لات ہے تمہارے پاس لات نہیں ہمارے پاس منات ہے تمہارے پاس منات نہیں یہ اپنے بتوں کا نام لے رہے تھے ہمارے تین سو ساٹھ خدا اور تمہارا صرف اے خدا مقابلہ ہی کوئی نہیں اور اس نے کھڑے ہو کر اپنے نکیب کو کہا کہ اعلان کرو تو میرے آقا نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم بھی اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو جاؤ اور تم ان کو جواب میں کہو اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا مولا کوئی نہیں ہے اور پھر ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے میں سر رکھ دیا سجدہ اور اللہ کا ذکر اتنی بڑی قوت ہے ہزاروں ایٹم بمبوں کے اندر وہ قوت نہیں جو سجدے کے اندر اللہ کے ذکر کے اندر طاقت ہے آج اس پوری دنیا میں مسلمان ڈر رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے سجدے چھن گئے ہیں ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے اس کا ذکر نہیں کرتے اس سے مدد نہیں مانگتے ہمارے سجدوں کی آپ چھن گئی ہے ہمارے سجدوں میں وہ حرارت اور غرمی نہیں رہی وہ رکت اور نرمی نہیں رہی بدر کا مقام ہے ایک ہزار کا لشکر جرار ہے کفار کا اور وہ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ اور مسلمانوں کو ملیا میٹ کرتے نے کی جذبے کے ساتھ آئے ہے اور یہ ذہن میں ہے کہ آج مسلمانوں کو ہم کچھا چبا جائیں گے کیونکہ مسلمانوں کے پاس روار تلوار اور ان کے بطن میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں جس خجور کو چوس کے روزہ رکھتے ہے اسی خجور کو چوس کے روزہ افتار کرتے ہے یہ حالت مسلمانوں کی اور بدر بچیتروں کی صورت میں کپڑے لٹکے ہوئے ہیں عجیب حالت ہے پھر کون سا آسرہ تھا جو مسلمانوں کے کام آیا مصطفیٰ کریم نے مسجد حریش میں سیدے میں بیشانی چکا دی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں میں آقا کریم کے ساتھ تھا ساری رات مصطفیٰ روتے رہے آنکھوں میں آنسو ہے حضور کی چادر سر انور سے سرک کے حضور کے کندوں پہ آ جاتی پھر کندوں سے پشت پہ آ جاتی میں اٹھا کے پھر آقا کریم کے سر پہ رکھتا اور کہتا حضور بس کی جئے حضور بار بار روتے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں سر ڈال کے التجائے کرتے لفظ کیا تھے آقا کریم کی زبان پہ آج تک ایسی ناز والی دعا کسی نے بھی نہیں کی ہے جیسی دعا آقا کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے کی میرے آقا کریم نے سجدے میں سر رکھا ہے زندگی کی کمائی یہی صرف تین سو تیرہ ہے جو میں تیری چوکٹ پہ لے کر حاضر ہو گیا ہوں میری زندگی کا کل اساس میری زندگی کا کل سرمایہ کوہ ابو قبیس پہ کیے گئے درسوں کا نتیجہ اقاس کی مندی کے اندر دیئے گئے درسوں کا نتیجہ اور زل مجھار کے میلے میں تیرے دین کی تبلیغ کا نتیجہ اور طائف کے بزاروں میں پتھر کھا کھا کر جو تبلیغ کی اس کے انتیجہ اور مکہ کے بزاروں میں میرے بدن پر پڑتی ہی اوج لیا میں نے پھر بھی تیرا کلمہ بلاند کیا میرے مالک میری پوری زندگی کا سرمایہ میری زندگی کے آنسو اور میری زندگی کا رونا سہن حرم کے اندر کعبات اللہ کی چھاؤں میں سہیتے کر کر کے کبھی میں نے عمر مانگا کبھی میں نے حمزہ مانگا تیرے دین کے لیے میں نے جو ایک ایک کر کے دن کا جوڑا اور یہ چھوٹا سا گھونسلہ بنایا یہ گھونسلہ اب بجلیوں کی زد میں ہے کفار کی بجلیاں اس گھونسلے کو جلا دینا چاہتی ہے میرے مالک میں یہ نہیں کہتا میرا یہ گھونسلہ اور میری یہ مٹھی برجماعت اور یہ چند لوگ یہ میرا سمایہ اور میرا اساسہ میری پوری زندگی کی کمھائی میری جوانی کا سمایہ جو میں نے تیرے سامنے لاکے رکھ دیا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو بچا لے لیکن میرے مالک اگر یہ نہ رہے تو پھر قیامت تک تجھے بھی خدا کوئی نہیں کہے گا اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک تیرے نام رکھا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں عشق جاری ہے سعیدے سے اور دعا سے قوت حاصل کی جار رہی ہے دشمن کے مقابلے میں میرے آقا کریم سعیدے میں سر رکھ کے اللہ سے آرزو دعائیں کر رہے ہے حضرت سیدنا ابو بگر صدیق رضی اللہ فرماتے ہیں اچانک آقا کریم نے اپنا سر اٹھایا میں خوش ہو گیا کہ حضور کے چہرے پر مسکراہر تھی میرے آقا نے مسکراتے ہوئے فرمایا ابو بگر بشارت ہو جبریل اللہ کی مدد لے کر آ گئے تو میرے عزیدوں یہ سعیدے کی قوت تھی جن سعیدوں نے روایت کرتے ہیں فرماتے کہ میں نے میں تلوار تھامی اور میدان میں کود پڑا میں نے کئی کافروں کو واصل جہنم کیا پھر پلٹ کے دیکھا کہ میں آقا کریم کی زیارت کر لوں لیکن مجھے آقا نظر نہیں آئے میں نے ڈھونڈا تو دیکھا کہ ایک سمت حضور نے پشانی سعیدے میں رکھی ہوئی تھی اور حضور یہ پڑھتے جا رہے تھے اور سعیدے میں بیشانی تھی حضور کی میں پھر دوبارہ واپس آیا اس سعیدے سے جوش گرمی اور حرارت لے کر اور پھر دشمن کی صفوں میں کود گیا میں نے کافر کو واصل جہنم کیا پھر زیارت کے لیے واپس آیا دیکھا تو پھر سعیدے میں حضور نے سر رکھا ہوا ہے اور یہ کہہ رہے ہے یہ جملے آقا کریم کی زبان پہ ہے اور سعیدے میں حضور کی پیشانی میں پھر گیا اور پھر آیا کئی بار ایسا ہوا میں کافر کو قتل کرتا پھر آتا اور حضور کو سجدے میں دیکھتا اور فرمایا پھر آقا کریم نے تلوار تھامی اور مصطفی کریم میدان جنگ میں کود پڑے لوگ بڑھ 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 چڑھ تشمہ پہ حملہ کرتے تھے لیکن جو سب سے آگے کافروں کی صفوں میں کوت کی حملہ کر رہا تھا وہ آمنہ کلال محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ سلم تھے میرے عزیز و سیدھے اور اللہ کے ذکر سے وہ قوت و نور ملتا ہے کہ پورے زمانے میں اجالہ کیا جا سکتا ہے آج اس دنیا میں 567 اسلام ہی ملک ہے اور دنیا کے سامنے رسوا ہو رہے ہے اور دنیا کے سامنے سیدھا ریز ہے اس لیے کہ وہ اے خدا وحد اللہ شریف کے سامنے سیدھا کرنا بھول چکے ہے ایک سیدھا جسے تو گرہا سمجھتا ہے ہزار سیدھوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات میرے حزیز آؤ اپنے اللہ کے حضور جھکے یہ بات ذہن میں نے کی جو اللہ کے آگے جھکتا ہے وہ کسی اور کے آگے نہیں جھکتا جب کوئی بندہ اللہ کے حضور سجدے میں سر رکھ دیتا ہے اللہ کی رحمت بندے پر نازل ہوتی ہے میرے عزیز ہم مسلمان ہیں اور ہمارا صرف ایک واحد اللہ ہے تو آج میں نے آپ کو وہ واقعہ بھی بیان کیا ہے کہ جب ہمارے آقا کریم نے یہ وظیفہ پڑا یہ میرے بھائیوں یہ وہ عمل ہے اور وہ ورد ہے جو ہمارے آقا کریم نے کیا اور جس طرح میں آپ کو بیان کر چکا کچھ دعائیں کچھ الفاظ ایسے اثر رکھتے ہیں کہ ان پر فرشتوں کا پہرہ ہوتا ہے یہ چنگ پدر کی تریخ اس چیز کی گواہ کہ اللہ کی مدد آئی اور صرف تین سے تیرہ نے ہزار کے لشکر کو تواہ و برباد کر دیا تو جب آپ پہ کوئی بھی مشکل کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو آپ اس وظیفے کو اس ورد کو اپنی زمان پر روا رکھیں چالتے پھرتے پڑیں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے پڑے اس کو اور اس نیت کے ساتھ پڑے کہ اللہ تو زندہ قائم ہو جوید ہے اور تیری ذات وہ ہے جو میری مدد کر سکتی ہے اور اے اللہ میری مدد فرما اور ایک بات ذہن رکھئے گا جتنی مشکل پریشانی جتنی زیادہ بڑی ہوگی تنہ زیادہ آپ نے کوشش کہنی ہے کہ اس ورد کو اپنی زبان پر روا رکھیں زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ باوضو کر لیں لیکن اس کو بغیر وضو دونوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں اولا ایک مرتبہ تین مرتبہ سات مرتبہ ابراہ نماز والا ضرور پڑھ لیجئے گا کیونکہ جس دعا یہ دعا ہے جو آج کا ہمارا وظیفہ عمل ہے یہ ایک دعا ہے جو ہمارے آقا کریم نے اللہ سے مانگی اور اللہ نے پوری کی اور حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ جس دعا کے اول خیط ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتی ہے سبحان اللہ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے ہم سب کو ایک اللہ پر یقین اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین آپ میرے لئے دعا کیجئے گا انشاءاللہ میں آپ کے لئے دعا کروں گا ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ اللہ اکنے وزیف عمل کے ساتھ اپنا بہت خیار کی گا اللہ حافظ